2019 کے لوگ سبا چناؤں میں راہل گانڈی نے ایسا کیا بلا تھا جس کی وجہ سے آج راہل گانڈی کے اوپر اتنی بڑی گاج گری ہے اور راہل گانڈی کی صدستہ بھی چلی گئی آپ اس بھاشن کو یاد ضرور کر رہے ہوں گے اور جنہوں نے نہیں سنا ہوگا وہ ضرور سننا چاہتے ہوں گے سب سے پہلے راہل گانڈی کا وہ بیان سنیے جو انہوں نے لوگ سبا چناؤں کے درمیان 2019 میں کرناٹک میں دیا تھا تو دیکھا آپ نے یہ وہی بیان تھا جس کی وجہ سے آج راہل گانڈی کی صدستہ چلی گئی اور اسی بیان کو لے کر او بی سی جاتی کا مانہانی اور موڈی سر نے معاملے کو لے کر ایک مقدمہ درج کیا گیا تھا اور اسی کی تحت صورت سیشن کوٹ نے راہل گانڈی کو دو سال کی سزا سنائی اور اس سے بچنے کے لیے لگتار راہل گانڈی کوشش کر رہے تھے لیکن انہیں کامیابی نہیں ملی آخرکار راہل گانڈی کی لوگ سبا کی صدستہ بھی چلی گئی یہاں کسی بھی آپرادک معاملے میں کسی بھی ویدھائیت ہو یا پھر سانسد ہو اگر انہیں دو یا دو سے آدھک سال کی سزا ہو جاتی ہے تو ان کی صدستہ رد ہو جاتی ہے آپ کو بتا دے کہ دوہزر تیرہ میں منمہن سرکار میں ڈاکٹر منمہن سنگھ نے ایک ادھادیش ایک آڈینس لائے تھا جس کو راہل گانڈی نے سرے سے نکار دیا تھا اور اس ادھادیش کو پھار دیا تھا اب یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر راہل گانڈی نے وہ ادھادیش نہیں پھارا ہوتا تو شاید آج راہل گانڈی کی صدستہ بچ سکتی تھی چلیے ہم بات کرتے ہیں موڈی سر نے مانہانی معاملے میں راہل گانڈی کے ساتھ اب تک کیا کیا گھٹا ہے سورت کوٹ نے راہل گانڈی کو دو سال کی سزا سنائی جس کے بعد ان کی صدستہ بھی رد ہو گئی اب راہل گانڈی کے پاس دو ہی آپشن بستے ہیں ایک ہائی کوٹ اور دوسرا سپریم کوٹ اگر ان دونوں عدالتوں سے راہل گانڈی کو راحت مل جاتی ہے تو ان کی صدستہ بچ جائے گی اور ان کے اوپر جو تلوار لٹک رہی ہے وہ آٹھ سال تک کسی بھی طرح کا چناؤں نہیں لڑ سکتے ہیں وہ بٹل جائے گی راہل گانڈی کے ساتھ گھٹے اس واقعے کو لے کر آپ کیا سوچتے ہیں اپنی پرتکریاں ضرور دیجئے گا اور آپ کے لئے ایک سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جس طرح سے راہل گانڈی نے دوہزا تیرہ میں لوگ پرتنیدی ادینیم انیس سو اکاون کا دھدیش اپنے ہاتھوں سے پھار دیا تھا اگر اسے نہیں پھارا ہوتا تو آج راہل گانڈی کی صدق ستہ بچ سکتی تھی اس کو لے کر آپ کیا کیا ماننا ہے کمنٹ سیپشن میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا بھی پڑ سکتے ہیں کپالی کے بہترین اسکولوں میں سے ایک بچپن پلے سکول میں جی ہاں کپالی الکبیر پولی ٹیکنک کالیش کے قریب استحت بچپن پلے سکول میں اس وقت بچوں کا مفت میں ایڈبیشن چل رہا ہے تو اگر آپ اپنے بچوں کا اچھا بھوشے بنانا چاہتے ہیں تو آج ہی جائیں بچپن پلے سکول میں اور اپنے بچوں کا مفت میں ایڈبیشن کروائیں اس آفر کا فائدہ اٹھائیں اور اپنے بچوں کو ایسے سکول میں پڑھا کر اپنا سپنا ساکار کریں سکول میں ویل کوالیفائیڈ ایوان ایکسپیرینس ٹیچرز موجود ہیں جو آپ کے بچوں کے بھوشے کو اچھا اور اجول بنانے کی گارنٹی لیتی ہیں تو آج ہی جائیں بچپن پلے سکول اپوزٹ الکبیر پولی ٹیکنک کالیج کپالی سرائکیلہ خرساوا